ایرلائنس 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 سب سے بری طرح سے ایرلائنس سیکٹر پر بھاوت ہوا ہے انٹرنیشن ایر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے انصار اس سنکٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایرلائنس کو قریب ایک سو تیرہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا اس کی وجہ سے ایرلائنس کی بکنگ میں تیز فیصدی کے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے اور کرائے میں بیس سے تیز فیصدی کی کٹھوتی کرنی پڑ رہی ہے سینٹر فور ایشن پیسیفک ایویشن نیچے تابنی دی ہے کہ یہ دی سرکاروں نے سمنویت پریاس نہیں کیے تو مئی کے بعد کئی ایرلائنس دیوالیا ہو سکتی ہیں کرونا وارس کے بڑھتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے سمیس سڑک پریوان ایوم راج منتری نتنگٹکری نے اعلان کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں آپاس سیواؤں کا کام آسان کرنے کے لئے آئیستھائی طور پر راشترے راجمار پر ٹول نہیں لیا جائے گا نتنگٹکری نے کہا ہے کہ اس دیش کے سبھی ٹول پلازا پر ٹول لینے کا کام بند رہے گا اور اس فیصلے سے ایک طرف جہاں آپاس سیواؤں کے سمیے میں بچت ہوگی دوسری طرف ٹول پلازا کے کرمچاری بھی سنکرمڑ سے سرکشت رہیں گے بی سی سی آئے کے ادیش اور اب گانگولی نے کوویڈ نائنٹین مہمواری کو روکنے کے لئے کیے گئے اکیس دنوں کے لاؤگ ڈاؤن سے پربابت ہونے والے لوگوں کے سیواؤں کے لئے بڑا اعلان کیا ہے گانگولی ونچیتوں کے لئے پچاس لاکھ روپے کے چاول دان کریں گے بنگال کرکٹسنگ کے بیان میں گھوشہ کی گئی ہے کہ گانگولی لال بابا چاول کے ساتھ مل کر ان ضرورت مند لوگوں کو چاول مہیا کرائیں گے جنہیں سرکشہ کارنوں سے سرکاری سکولوں میں رکھا گیا ہے کمپنی کے بیان کے انصار امید ہے کہ گانگولی کی اس پہل سے راج کے ناغرکوں کو دوسرے راجوں میں سیوہ کرنے والے لوگوں کو بھی مدد پلے گی ساتھ ہی ایسے لوگوں کو بھی پڑھنا ملے گی جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ادھر بنگال کرکٹسنگ نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لئے پشم بنگال سرکار کو پچیس لاکھ روپے مدد دینے کا فیصلہ بھی کیا تو فلال بڑی خبروں میرے ساتھ اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ٹوٹل نیوز